بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابکا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا یہ ماحی رمضان کی تیسری جمعیرات اور ستنہ زلحج کے دن کا یہ خاص عمل ہے علاوالو سترہ زلحج جمعیرات کے دن یہ وصیفہ کسی صورت مت چھوڑنا یہ وصیفہ بہت خاص ہے یقین کامل سے پڑھنے والا صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی رب کو منا لے گا رب کو راسی کر لے گا علاوالو جمعیرات کا دن بڑا ہی قبولیت والا دن ہے جمعیرات کے دن بہت سے لوگ جمعیرات کے دن بہت سے لوگ رب کعبہ کو منا لیتے ہیں ذکر اسکار سے قرآن مجید کی تلاوت سے رب کو راسی کر لیتے ہیں علاوالو آج جمعیرات تو ہے لیکن یہ زلحج کی جمعیرات ہے جمعیرات تو بہت سے آئیں گی لیکن زلحج کی جمعیرات سال میں ایک بار آتی ہے آج سترہ زلحج اور جمعیرات کا دن ہے حج کا مہینہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے ابھی بھی وقت ہے جو لوگ اپنی تقدیر کے بند تعلق کو کھلوانا چاہتے ہیں جو رب کو منانا چاہتے ہیں رب کو راسی کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے جو لوگ غربت تنگ دستی کا شکار ہیں جو لوگ رسک کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں آج سترہ سلحج کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے رسک کی تمام تنگ دستیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں آپ مصیبتوں رکاوٹوں میں جکڑے ہوئے ہیں کاروباری بندش ہے گریلوں مسائل ہیں رشتوں میں بندشیں ہیں لڑائی جگڑے رہتے ہیں بے شمار محنت و مشکت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سترہ سلحج جمعیرات کے دن صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں آپ بے روزکار ہیں روزکار مل جائے گا بے اولاد ہیں اولاد مل جائے گی بیٹیاں جوان ہیں بہترین رشتے ہو جائیں گے آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں آپ دردر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں صرف ایک بار یہ تسبیح کو پڑھ کر دیکھئے یہ آج سترہ سلحج جمعیرات کا خاص وظیفہ ہے جو لوگ سلحج کے پہلے دس دنوں میں رب کو راسی نہ کر سکے رب کو منانا سکے رب سے اپنی بات منوانا سکے الوالو یہ اسمتوں والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے بخشش والا مہینہ ہے رب سے جولیاں برنے کا مہینہ ہے اس کی ہر گڑی قبولیت کی ہے اور جب دن جمعیرات کا ہو پھر مو سے نکلی ہر بات عرش الہی سے تکڑا جاتی ہے آپ میں سے جو بندہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں کبھی کامیابی نہیں لکھی آپ مایوس ہو چکے ہیں ایک تسبیح پڑھئے انشاءاللہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میرا رب اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انتک لازمی دیکھئے گا عمل کیا ہے سترہ زلح جمعیرات کے دن آپ یہ وصیفہ آپ یہ تسبیح کسی وی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں چاہے رات سونے سے پہلے پڑھنے بابس و مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجئے کہ آپ کو نیا گھر چاہیے گاڑی چاہیے دولت اور شخرت چاہیے رسک میں کمی کی وجہ سے پریشان ہو آپ جو مانگنا چاہتے ہو آج نیت کر کے بیٹھنا بے گھروں کو گھر میں جائے گا کرز داروں کے کرز اتر جائیں گے صرف نیت کرنے کی دیر ہے نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجی اور صرف ایک تسبیح اللہ سمد کی پڑھنے اللہ سمد رب کی بے نیازی والی صفت ہے جب کوئی بندہ اللہ سمد پڑھ کر پکارتا ہے میرا رب تین سو رسک کے دروازے کھول دیتا ہے میرا رب آسمان پھاڑ کر کامیابیاں عطا فرماتا ہے فرشتے عرش الہی سے زمین پر آ جاتے ہیں کامیابیاں چھوڑ جاتے ہیں اللہ والو آج رب سے مانگنے کا وقت ہے آج جولیاں برنے کا وقت ہے آج رب سے اپنی بات منوانے کا وقت ہے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ایک تسبیح اللہ سمد کی پڑھ لیجی اللہ سمد آج تک جس بندے نے پڑھا جس مقصد کے لیے پڑھا میرے رب نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دی لیکن جب یہ وصیفہ جمعیرات کے دن پڑھا جاتا ہے حج کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑھتا آپ جس مقصد کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں لوگوں کے تانے سنتے ہیں وہ مقصد وہ حاجت خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے اللہ والو اللہ سمد کی ایک تسبیح ایسا شرطیہ وصیفہ ہے کہ اس وصیفے کے بعد آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑھتا کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑھتا ہر کامیابی ہر رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے جو لوگ کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھنا چاہتے ہیں وہ اللہ حسامت کا یہ وصیفہ لازمی پڑھئے گا بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ حسامت کی ایک تسبیح پڑھئے بہترین رشتے ہو جائیں گے آپ کرزدار ہیں کروڑوں کا کرز ہے کرز اترنے کا نام تک نہیں لیتا آپ ایک تسبیح اللہ حسامت کی پڑھئے آپ کا کرز دیکھتے ہی دیکھتے اتر جائے گا آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں لڑائی جگڑے رہتے ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہو اولاد کو شہر کو سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں لینا چاہتے ہو اللہ حسامت کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ دینا علاوالو ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا ساری زندگی کا نصیب بدل جائے گا ساری زندگی کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی میں یقین ایک عامل سے کہتا ہوں اللہ حسامت کو سو دانوں پر پڑھتے دوران جس حاجت کو ذہن میں رکھو گے وہ پوری ہو جائے گی جب جب آپ کی زبان سے اللہ حسامت نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بند تعلق ہو جائیں اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے علاوالو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے جس حاجت کے لیے صد کرو گے وہ دعا وہ حاجت وہ مقصد غیبی خدانوں سے پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے بیماری ہے پریشانی ہے رکاوٹے ہیں بندشیں ہیں آپ اپنے مسئلے کو اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹس میں لکھ دیجئے آپ کو بہترین وظیفہ بہترین حل بتا دیا جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ملتے ہیں ایک اگلے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ